پانی میں ڈوبا بلوچستان تباہی کی تصویر بن گیا گھر، فصلے، سامان، برباد، متاثرین، بیاروں مددگار حادثات ایک سو چھبیس زندگیاں نگل گئے سلابی ریلے اپنے راستے میں آئی ہر چیز بہا لے گئے سینکڑوں دے ہاتھ کچھی بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں بے بس متاثرین کی آنکھوں کے سامنے ان کا سب کچھ چلا گیا سڑکیں، پل، درخت اور مویشی، ریلوں کی نظر ہو گئے داروں افراد کی نقل مکانی متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کار روائیاں جاری پاک فوج بھی مدد کے لیے موجود پاک فضائیہ کے ہلیکاپٹرز نے دو روز میں چار ہزار دو سو کلو راشن تقسیم کیا کئی خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا محکمہ موسمیات کی کوئٹہ یوب اور زیارت سمیت مختلف علاقوں میں مزید مستدھار بارشوں کی پیش گئی ملوچستان اجڑ گیا سلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا چاہی میں تین کم سن بچیاں ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے ڈوب کر جاں بہک سلابی ریلہ ریلوے ٹریک بھی بہا لے گیا پاک ایران ریلوے سروس موطل، سنکھوں دے ہاتھ اور بستیاں تحال پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں فشلیں تباہ ہو چکی خلاب دلہ میں بڑے پیمانے پر تباہی زمین میں شگاف پڑ گیا مکان اور باغات دھنس گئے نوشکی میں مرکزی شہرہ بن مسافر پھنس کر رہ گئے لس بیلا میں باپ کی بیٹی کی لاش پانی سے نکالنے کی فٹے سامنے آگئی چمن میں پاک افغان بورڈر پیدل آمدرفت کے لیے کھول دیا گیا متاثرین کی حکومت سے امداد کی اپیل کھانے پینے کی اشاہ کی شدید قلت ہم سب مل کر انشاءاللہ دنگات کرنگے اور چینٹنے گئے انشاءاللہ ففاق سنگوں کے ساتھ پرپور انشاءاللہ پاہن کرے گی مل کر انشاءاللہ اس چیننج کا مقابلہ کرنگی اور اللہ پاہنچہاللہ ہم انشاءاللہ لوگا پاہنس کرنگے مزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان کی آفززدہ علاقوں کا دورہ نقصانات کا فضائی جائزہ لیا چیف سیکیٹری بلوچستان اور متعلقہ حکام کی مزیراعظم کو بریفنگ شمبانی زلاجھل مقصی میں سلاب متاثرین سے ملے متاثرہ گاؤں میں فوری میڈیکل کیمپ کے قیام کا حکم مویشیوں کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر کی فراہمی کی دائیت مزیراعظم کی ہدایت پر جامحہ کفرات کے اہل خانہ کو دس دس لاکھ روپے امداد کی فراہمی مونسون بارشیں قہر بن کر برسیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں تباہی لے آئیں راجنپور کے درجنوں دہا ڈوب گئے مرغائی ٹاور اور روجہان سب سے زیادہ متاثر ندی نالے بپر گئے مظفرگڑ کے نشیبی علاقے بھی ڈوب گئے علاقہ مکینوں کی نقل مقانی زلین تظامیہ نے اونچے درجے کے سلاب کی وارننگ جاری کر دی کوٹ مٹھن کے مقام پر سلاب بکھر میں دریائے سندھ کی سطح میں مسلسل اضافہ چشمہ براج پر بھی پانی کی سطح بلند دریائے سندھ پر قائم سپر بند کی کڑی نگرانی بھاری مشنری پہنچا دی گئی راجنپور سمیت موقع علاقوں میں سکولوں اور مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئی دیرہ غازی خان میں ریلے میں بہ جانے والے مزید چار افراد کی لاشیں نکالی گئیں امواد کی تعداد چودہ ہو گئی انڈیس ہائیوے پر ٹرافک بحال سلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج نے ریلیف قیم قائم کر دیا وزیراعلا سندھ کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ امدادی کاموں کا جائزہ لیا مرادلی شاہ کہتے ہیں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے برساتی نالوں کی وجہ سے رابطیں منقطع ہوئے اگست میں بارشوں کا ایک اور سپیل آ سکتا ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ساتھ رہی ہے کاشو میں وزیراعلا کی آمد پر امداد کی تقسیم بدنسمی کا شکار عوام مشتہر ٹرکوں پر چڑھ گئے پولیس کا لاتھی چارج ہمگامے کے دوران متاثرین ایک دوسرے سے سامان چھیندے رہے کئی سخت میں ہوئے امران خان کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جریشل ریفرنس دار کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف صوبوں میں بھی کارروائی کا اعلان دو صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن کمیشن کے خلاف عدم اعتماد کی قراردادیں لائے جائیں گی امران خان نے قانونی ماہرین کو معاملات چرو کرنے کی منظوری دے دی چیمن پی ٹی آئی کی زیر صدار پارٹی قیادت کا اہم سلاس الیکشن کمیشن میمبران کی حکومتی اتحاد کے وفظ ملاقات پر شدید تشویش کا اظہار پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے کردار کا جائزہ تحریک انصاف کی قیادت نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کوڈ آف کنڈک کی دھجیاں اڑائے گئیں اپنے ٹویٹ میں امران خان نے کہا کہ عدم اعتماد کے وقت ڈالر ایک سو اٹھتر کا تھا اب تھائیسو روپے کا ہو گیا آٹھ مارچ کو افراد ایزر کی شرعہ ساڑھے سولہ فیصد تھی آج اٹھس فیصد ہو گئی امپورٹڈ حکومت نہ صرف چوروں کی ہے بلکہ یہ ناہل بھی ہیں اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے ادھر امران خان کی دس مقدمات میں زمانت منظور کانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اور آپ کہہ رہے میں حساب کتاب نہیں دوں گا یہ جو مسٹر کلین بنتا ہے یہ دراصل مسٹر کرپشن ہے یہ مسٹر منی لانڈر ہے یہ مسٹر جھوٹ ہے نون لیگی کیمپو سے امران خان پر لفظی حملے تیز ایسے نقبال کہتے ہیں امران خان منی ٹریل دینے سے کیوں خبر آ رہے ہیں روپے آگرنے کی ابتداء امران خان کی تحریک انصاف ملک کو سیاسی بے یقینی میں مبتلا کر رہی ہے وفاقی وزیر احسن اقوال کا جوابی وار کہا معیشت کو مستحکم کر کے اگلے الیکشن کی طرف جائیں گے امران خان معیشت پر منفی پروپیگینڈا کر رہے ہیں محمد زبیر بولے الیکشن کمیشن حساب کتاب مکمل کر کے امران خان کے خلاف فیصلہ سنائے امران خان تلاشی کیوں نہیں دیتے پی ٹی آئی فیصلہ رکوانے کے لیے ہیلے بہانے کر رہی ہے فورن فنڈنگ کے خلاف خبر غلط ہے تو امران خان فائننشل ٹائمز کے خلاف عدالت جائیں مصادق ملک نے کہا دھائی سو ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ میں ملوث شخص کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے امران خان دو سو کنال کے گھر میں رہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش کیا ہے ملوث شخص کیسے صادق اور امران خان دو سو امران خان دو سو کچھ سیکھا نہیں آج وہ نئی نظر کو آزانی کے در دے رہے ہیں اس کو پتا ہے آزانی کسیز کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے تمہارے یہاں گھر کا کھرایا نو سال تک امریکی کونسلیٹ دیتا رہا ہے پھر بھی تم آزانی کی بات کرتے ہیں آئینی جنگ لڑنی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ سربرا جے یو آئی نے کہا کہ افراد سے شکایات تو ہو سکتی ہیں اداروں سے نہیں کیا پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا عدلیہ کا احترام فرد سمجھتے ہیں اداروں کے اندر کے لوگوں نے ہمارے خلاف جھوٹے کیسز بنائے فارن فنڈنگ اسرائیل اور انڈیا سے آئی امران خان کی کابینہ میں پندرہ افراد غیر ملکی تھے امریکی اور یورپی شہریت والے آزادی کا درس دیتے ہیں کسی کے روب کو تسلیم نہیں کرتے جو زبنی الیکشن ہے ان سے پہلے ہم جنرل الیکشن کر رہے ہیں آپ نے اپنی معاشی پولیسی میں خود کو جو ہے وہ تباہ برباد کر لیا اور اب آپ ایک اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن نہیں کرانے الیکشن کیوں نہیں کرانے یہ صرف جو پی ٹی آئی کو اس سے ان کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ یہ دو دائی اکثریت سے امران خان جیز جائے گا تحریک انصاف نے سیاسی بہران کی اصل وجہ الیکشن کمیشن کو قرار دے دیا فواد چہدری کا الیکشن کمیشن سے تینوں جماعتوں کی فنڈنگ کا فیصلہ اکٹھا جاری کرنے کا مطالبہ کہا حکمران اپنے روئیے سے معاشی نقصان پہنچا رہے ہیں شہباز شریف تیل کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کریں گے تحریک انصاف فنڈنگ کے لیے کسی مافیا پر انحصار نہیں کرتی موجودہ حکومتی اتحاد کی اوورسیز پاکستانیوں سے نفرت سمجھ سے بالتر ہے تاریخ میں پہلی بار وفاق میں ایسی حکومت ہے جس کی کسی صوبے میں حکومت نہیں حکومت کی ذہنیت ہی بچوں والی ہے حکومت کو امران خان کے دو تہائی اکثریت سے جیتنے کا ڈر ہے پی ٹی آئی کے واسی قیوم اباسی بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی منتخب دون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشتر کا امیدوار علی حیدر گلانی نے کاغذات ہی جمع نہ کروائے انتخاب کی دوڑ سے خود ہی باہر ہو گئے ڈیپٹی سپیکر کے لیے علی حیدر گلانی نے کاغذات تو وصول کیے مگر وقت پر جمع نہ کرائے کاغذات جمع نہ ہونے کے بعد مسلم لیگ دون نے ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن سے بائی کاؤٹ کر دیا علی حیدر گلانی نے واسی قیوم کو گلے لگا کر مبارک بات دی واسی قیوم کہتے ہیں وہ اپنے کردار سے خیر جانبداری ثابت کریں گے پولیس بلا کر اس ایوان کا تقدس پامال کیا گیا اس بات کا حساب ان کو دینا پڑے گا یہ جو جدشل وزیرالہ ہے جو دل میں اس کے آتا ہے یہ کرتا ہے وہ چاہے ساتھوے سکیل کی آدمی کو انپڑ آدمی کو پرنسپل سیکٹی وزیرالہ لگا دے اس کو دھاندلی کی عادت پڑ گئی ہے اس طرح کی کھلے آم دھاندلی نہیں دیکھی یہ مکمکہ کی جو سیاست تھی یہ کی جاتی تھی اس دفعہ کھلے آم جو نمبرنگ کی گئی یہ پورے کا پورا الیکشن کالے دم ہوتا ہے پنجاب میں سیاسی ڈراما جاری مسلم نگ نون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا الیکشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کال ادم قرار دے کر دوبارہ کرانے کی درخواست مواقف اپنایا سپیکر پنجاب اسمبلی کے الیکشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے الیکشن خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتا ہے بیلٹ پیپر پر سیڈیل نمبر درج کرنا آئین کی خلاف فرصی ہے میڈیا سے گفتگو میں اتہ تارن نے کہا قافلیگ نے پی جی آئی کو ہائی جیک کر لیا فرح گوگی کو این آر او دینے کے لیے جوڈیشل وزیراعلا کو لایا گیا پرویز الہی ایک ووچ کے وزیراعلا ہے یہ زیادہ دیر رہنے والے نہیں رانہ مشروط بولے کرپشن اور جھوٹ کی سیاست کو فروغ دینے والوں کو جواب دینے کا وقت آ گیا اب گوگو اور گوگیوں کو کڑا احتساب کرنا ہوگا پنجاب سے فستایت کا مکمل خاتمہ ہو گیا اوپوزیشن واویلہ کرنے کی بجائے عوامی منڈیٹ کا احترام کرے اوپوزیشن آئندہ بھی سرپرائز کے لیے تیار رہے وزیراعلا پنجاب شہدری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پنجاب اسمدلی کے سپیکر کے انتخاب میں جیت اور ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی کامیابی عمران خان کے بیانیے کی فتح ہے پنجاب کے غیر قانونی طور پر چینے گئے منڈیٹ کو جمہوری انداز میں واپس لیا گیا یہ عوام کی حقیقی فتح ہے عوامی خدمت کا سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے روکنے کی مضموم کوشش کی گئی صوبے کو صحیح معنوں میں جمہوری انداز سے چلائیں گے مداخلت نرم ہو گرم ہو یا سخت سب کو مل کر ملک بچانا ہے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کہتی ہیں آئیم ایف کا بیل آؤٹ پیکچ جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا خطرہ ہے ذر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے غریب کا چورہ بجھ گیا ہے سینکڑوں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں سیاسی انتشار اور ادم استحکام ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے ایک ایک دن قیمتی ہے جلد فیصل نہ کیے گائے تو لوگ معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے سپریم کورٹ کی طرف سب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے اندر بھی انصاف پیدا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی چاہیے اپنے اندر انصاف پیدا کرے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا مشورہ کہا جو ریشل کاؤنسل میں ججوں کے درمیان جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ بدقسمتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سب انصاف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں صدر مملکت اپنی آئینی ذمہ داری نبھانے کے پابند ہیں ایسا سوال نہیں کہ وہ حکومت سے تعاون نہ کریں گزشتہ حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو نوازا وفاقی وزیر ساد رفیق کا الزام وفاقی وزیر نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور کے نئے تعمیر شدہ مرکزی رنوے کا افتتاق کر دیا کہتے ہیں پی آئی اے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے ایوییشن انڈسٹری پر ائر سپیس دینے کے لیے بیرون ملک سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے دوسرے ممالک کو ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے پی آئی اے کو اپنا پارٹنر بنانا پڑے گا جو ادارہ کام کرے گا پھل بھی اسی کو دیا جائے گا جو کام نہیں کرے گا وہ مطالبہ بھی نہ کرے کراچے کے علاقے سفورہ گوٹ کے قریب تجاوزات کے خلاف آپریشن پر قابضین آپے سے باہر پولیس اور انٹی انکروچمنٹ سیل کو شدید مضاحمت کا سامنا نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی پولیس کے مطابق فائرنگ اور لاتھیوں سے چار افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں بچہ اور دو پولیس اہلکار شامل کیپی میں بھی بارشوں کی تباہ کاریاں نہ رکی مردان میں چھت گرنے سے دو بچے اور خاتون جانبہ حق بچوں سمیں تین زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پی ڈی ایم میں نے مزید بارشوں کے پیشن ازر انتظامیاں کو الارڈ کر دیا آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ مکیال میں کریلا کے مقام پر سڑک بند رابطہ منقطع گلگت بلتستان کے علاقے گانشے میں بھی توفانی بارشیں سلابی ریلے بیالیس کھروں کو باہا لے گئے کراچی میں بارشوں کے بعد پہلے سے خستہ حال سیورج کا نظام بیٹھ گیا گندہ پانی جمع رہنے سے سڑکیں جوہڑ میں بدل گئیں پانی میں چھپے گڑھوں کی وجہ سے کئی علاقے نو گو ایڈیا بن گئے بارش رکنے کے باوجود چڑکوں اور سیورج نظام کی بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا سبزی منڈی میں ہر جگہ کیچڑ جمع شہریوں کو سبزی اور پھلوں کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی سپلائی ہونے کا خدشہ پھلوں اور سبزیوں کے ایکسپورٹرز نے مسائل کے حل کے لیے وجہ علا سن کو مراسلہ پیش کر دیا نپرا حکومات اور کے الیکٹرکہ کراچی کے خلاف شیطانی اتحاد ہے امیر جماعت سامی کراچی حافظ نے مرحمان کی نیوز کانفرنس کہا شہر قائد کی تمام سڑکیں بارش میں بہ گئیں لیاری میں گڑھر کا پانی بھرا ہوا ہے شہر میں لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں کے الیکٹرکی لوٹ مار کا فورنزک آرڈٹ ہونا چاہیے حکومت عوام کو بسلی کے جھٹکے لگانے سے نہ رکی نپرا نے بسلی کی قیمتوں میں پچاس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا اضافہ سماحی ایجسمنٹ کی بد میں کیا گیا اطلاع یکم ستمبر سے تین واہ کے لیے ہوگا کرونا مزید تین زندگیاں نگل گیا چھہ سو پانچ نئے مریض ریپورٹ ملک میں مضبط کیسوں کی مجموعی شرہ تین آشارہ ایک پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی لاہور کے لاکھے ڈیفنس سے خاتون کے اخواہ اور کار چھیننے کا ملزم گرفتار عبداللہ نامی ملزم کو بیدیاں روڈ سے پکڑا گیا تعلق راولپنڈی کے کارچور گینگ سے ہے پولیس نے سیچ عابد کی بیٹی کے قتل کو حادثہ قرار دے دیا قتل کی تفتیش مکمل پولیس کے مطابق فراہ مذر کو قتل نہیں کیا گیا وہ نماغی مسائل کا شکار تھی ان کے ہاتھ میں جو موجود پسٹول ہے گولی اس سے چلی جو ہلاکت کی وجہ بنی منی لانڈرنگ کیس میں شہبا شریف اور حمزہ فرد جرم کے لیے طلب دونوں کی حاضری سے معافی کی درخواستیں منظور ملک مقصود کی ڈیتھ رپورٹ عدالت میں جمع مزید سمات سات ستمبر تک ملتوی کر دی گئی نکاح کے لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے حلف والا فارم استعمال کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کی جانب سے یونین کاؤنسلز کو ہدایات جاری کی گئیں ادھر وزیراعلا پنجاب نے صوبے کے تمام اسپطالوں کے امرجنسی وارڈز کو اپگریٹ کرنے کی منظوری دے دی تحریک انصاف کے ہیلتھ کارڈ پروگرام کو مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھانے کا فیصلہ پرویز الہی کہتے ہیں امرجنسی وارڈز میں مریضوں کو تمام عدویات مفت دی جائیں گی